ماجد علی ماجد علی ماجد علی ایڈلائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف اور ناچل پردیش میں ایل ایسی پر بھارت اور چین کے فوجیوں میں جھڑپ کے دوران متعدد فوجی زخمی ہو گئے برطانوی خبرسان اداری روڈٹرز کی ریپورٹ کے مطابق جمعے کا روز بھارت اور چین کی فوج کے درمیان لائن آف ایکچل کنٹرول کی سرحد پر ہونے والی جھڑپ میں دونوں اطراف کے چند فوجی معمولی زخمی ہوئے اور اس کے بعد دونوں ممالک کی افواج پیچھے ہٹ گئیں بھارتی میڈیا نے دعویہ کیا ہے کہ جھڑپ کے دوران تیس سے زائد بھارتی فوجی زخمی ہوئے جھڑپ توانگ سیکٹر میں یانگزی کے علاقے میں ہوئی بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق جمعے کو چینی فوجیوں نے ایل ای سی عبور کیا اور بھارتی فوج نے انہیں پوری طاقت سے روکا واضح رہے کہ ایل ای سی کے توانگ سیکٹر پر حد بندی کے تنازع کی وجہ سے یہ تصادم دو ہزار چھے سے جاری ہے توانگ سیکٹر کے مختلف علاقوں میں دونوں اطراف حد بندی کے اپنے اپنے دعوے کے تحت گشت کرتی ہیں بھارت اور چین کے درمیان دو ہزار بیس میں گولان کے علاقے میں بھی چھدی لڑائی ہوئی تھی گولان میں لڑائی کے دوران بیس بھارتی فوجی مارے گئے تھے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے اعلی حکام نے چین کا دورہ کیا بیجنگ سے چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کے مطابق امریکی وقت نے چین کے نائے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں بین الاقوامی اور علاقے مسائل پر تبادلہ کیا گیا ترجمان نے مزید بتایا کہ چینی اور امریکی حکام کی بہتچی تفصیلی واضح اور تعمیر رہی امریکی حکومتی احدیدار کے مطابق ملاقات میں امریکی حکام نے مسابقت کو تنازیات میں نہ بدلنے پر زور دیا امریکی حکومتی احدیدار کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین جنگ اور شمالی کوریا سے علاقہ سلامتی کو لاحق خطرات پر بھی بات ہوئی ان کا مزید کہنا تھا کہ چین میں زیر حراست امریکی شہریوں کی رہائی پر بھی بات چیت کی گئی دیری انسہ امریکی محکم خارجہ کے مطابق امریکی وقت کے دورے کا مقصد چین اور امریکی صدروں کی حالیہ بات چیت کے تسلسل کو آگے بڑھانا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ دورے کا مقصد اگلے سال کے آوائل میں امریکی وزیر خارجہ کے دورہ چین کی تیاری کرنا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ کے صدر عجبتی بردوان کا کہنا ہے کہ بہت جلد ملک کو دنیا کی دس بڑی میشتوں میں شامل کر لیں گے ترکیہ کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ترک صدر عجبتی بردوان کا کہنا تھا کہ ملکی دفاعی برامداد روہ سال چار بلین ڈالر تک پہنچ چکی ہیں آئندہ سال تیل کی پیداوار کو ایک لاکھ بیرل یومیہ تک لے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ ترکیہ میں دفاعی کمپنیوں کی تعداد چھپن سے بڑھ کر سولہ سو تک پہنچ گئی ہے صدر اردوان نے کہا کہ ترکیہ کا الیکٹرک گاڑیوں کا پروجیکٹ کامیابی سے جاری ہے اور آئندہ چند ماہ میں ملکی سطح پر بنی الیکٹرک گاڑیاں سڑکوں پر آ جائیں گی ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ ترکی بہرانوں پر پانے والا ہی نہیں بلکہ بہرانوں کو اپنے حق میں بدلنے والا ملک کی حیثیت تک تیار کر چکے ہیں ہم برامل شدہ مصنوات میں 75 اقسام تک رسائی حاصل کر چکے ہیں جبکہ جمہوریہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ برامدی اقسام کی حیثیت رکھتے ہیں اس سے قبل اسٹنبول میں منقضہ پریس کانفرس میں ترک صدر رجبتی بردوان نے سال دوہزار اکیس میں غیر ملکی تجارت کے عادہ دشمار پیش کیے تھے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کیا جائے جاپانی وزیر آزم کا مطالبہ امریکہ کی ایٹمی بمبارک اشکار ہونے والے ملک جاپان کے وزیر آزم نے دنیا کو جہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کی ضرورت پر زور دیا ایٹمی ترک اسلہ سے متعلق عالمی کانفرس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے جاپان کے وزیر آزم نے مندوبین پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دنیا کو جہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کی سمت قدم بڑھائیں ان کا کہنا تھا کہ اس کانفرس کی جانے سے جہری اسلے کے حوالے سے گروپ سیون کے اجلاس کو واضح اور شفاہ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں جو اگلے سال ہونے والا ہے ایٹمی ہتھیاروں کی تخفیف اور ادم پھیلاؤ کا مسئلہ ان اہم عالمی مسائل میں سے ایک ہے اسلامی جمہوریہ عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے خاطر دنیا کو تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک کیے جانے کا قواہ ہیں اور اس حوالے سے فال کردار ادا کر رہا ہے جاپان کے شہر ہیروشیما میں دو روزہ ایٹمی تخفیف اصلہ کانفرس اختتام پذیر ہو گئی کانفرس کے دوسرے روز شرکہ نے ہیروشیما پیس میموریل میوزیم کا دورہ کیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی ممالک امریک کی اقدام کا مقابلہ کریں فرانس کا مطالبہ فرانس پریس کی ریپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک آئندہ مہینوں میں امریکہ کے افرادت ذر کے ایکٹ کے مقابلے میں ٹھوس قدم اٹھائیں گے این ایمانوئل میکرون نے کہا کہ یورپی ممالک کی جانب سے آئندہ سال کے پہلے تین مہینوں میں ہی بڑا قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے اور یورپی سنتوں کو امریکی اقدام کا مقابلہ کرنا ہوگا فرانسیسی صدر نے اس سے قبل اپنے دورہ امریکہ میں بھی خبردار کیا تھا کہ امریکی کمپنی کو واشنگٹن کی جانے سے سبسیڈی دیئے جانے سے امریکہ کے مذکورہ قانون کی بنا پر یورپی ممالک میں شگاہ پیدا ہوگا امریکہ میں افرادت ذر سے متعلق قانون روانسال کے موسم گرمہ میں امریکی کانگرس میں منظور کیا گیا ہے اس قانون کے تحت الیکٹرک کاریں اور بیٹریاں نیز الیکٹرونک وسائل تیار کرنے والی امریکی کمپنی کو سبسیڈی دی جائے گی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے الزام آئد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ سفارتی باتجیت پر امادگی تو دکھاتا ہے لیکن اس میں وہ سنجیدہ نہیں اور تعمیری انداز میں آگے نہیں بڑھ رہا عالمی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کے نائے وزیر خارجہ نے الزام آئد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین جنگ پر سفارتی سطح پر باتجیت کی بات تو کرتا ہے لیکن اس حوالے سے اب تک کوئی تعمیری قدم نہیں اٹھایا جس سے لگتا ہے کہ امریکہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب روس اور امریکہ کے دمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے اور یوکرین سے اناج کی فراہمی کا معاہدہ اقوام مزیدہ اور ترکی سالسی میں ٹیپ آیا جس میں امریکہ کا بھی کردار تھا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیرمین عمران خان کی جرے صدارت راول پنڈی کے ارکان اسمبلی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی درائے کا کہنا ہے کہ مشاورتی اجلاس میں پہلے محلے میں پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کیا گیا پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی ایوان میں دوبارہ پیش ہو کر استیفے دیں گے درائے کے مطابق پی ٹی آئی کی ملک میں جاری احتجاجی تحریک کو انتقابی موہم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا درائے کا کہنا ہے کہ دوسرے محلے میں خیبر پفتون خواہ اسمبلی توڑی جائے گی راول پنڈی کے تمام ارکان نے قومی اسمبلی سے دوبارہ استیفوں کے فیصلوں کی توسیح کر دی درائے کے مطابق عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم حکومت کی غیر موصل پولیسیوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا پاکستان بطرین معاشی بہران سے دو چار ہے معاشی اور سیاسی بہران سے نکلنے کا واحد راستہ جلد شفاف انتخابات ہیں خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں شام امریکی حملے میں دائش کے دو سرکردہ رہنما حلاق ہو گئے تفصیلات کے مطابق امریکی سپیشل آپریشنز فورسز نے اتوار کی صبح شمال مشرقی شام میں اسلامی اسٹیٹ کے خلاف ایک ہیلیکپٹر حملہ کیا جس میں دو رہنماوں کو حلاق کر دیا گیا امریکی سنٹرل کمانڈ کے مطابق حملے میں دائش کے ایک عہدے دار انس سمیت ایک آہم رکن کو نشانہ بنایا گیا دائش کے عہدے دار کے بارے میں امریکہ کا کہنا تھا کہ وہ شام دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے پیٹاگون کے سنٹرل کمانڈ جو شام امریکی فوجوں کی نگرانی کرتے ہیں نے اتوار کو کہا کہ اس مشن کا اصل حدف شام دائش کا ایک صوبائی عہدے دار تھا جس سے نومڈی گورے انس کے نام سے جانا جاتا تھا امریکی حکام نے بتایا کہ امریکی کمانڈوز نے کئی ہفتوں سے مشن کی منصوبہ بندی کی تھی لیکن خراب موسم کی وجہ سے آپریشن میں تاخیر ہوئی حکام نے بتایا کہ موسم صاف ہونے کے بعد دو ہیلیکاپٹروں پر پرواز کرنے والے کمانڈوز نے انس کو اس کے کمپاؤنڈ میں پکڑنے کی کوشش کی لیکن تھوڑی دیر بعد ہونے والے فائرین کے نتیجے میں وہ اور ایک اور ساتھی مارے گئے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار کیے گا لہنے کے بعد موسیقی